اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد حضرت حر علیہ السلام کا روزہ مبارک تھا آپ کے سامنے ہیں اور کنسٹریشن چل رہی ہے اور آپ کو بتا ہے پہلے حضرت حر کا روزہ پہلے ایسے ہی نارمل تھا اب اس کو بہترین طریقے سے تعمیر سردی بھی ہو گئی ہے عراق میں کافی ماشاءاللہ سے انشاءاللہ دکھاتا ہوں اور بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت حر کا روزہ مولا حسین جہاں پر بہتر شہدہ ہیں ان سے اتنا دور کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ حضرت حر جبکہ جنگ ہوئی ہے کرولا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہوئے تو پھر حضرت حر کا روزہ یہاں پر اتنا دور کیوں گھاڑی پہ بندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو آخر تک دیکھی گا ان کے روزے پہ اندر جا کے آپ کو بتاتا ہوں سارا کچھ کتنا خوبصورت روزہ ہے جناب حر علیہ السلام کا بہترین کنسلیشن ہو چکیے کافی ما شاءاللہ در و دیوار کھڑکیاں اور کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پر بنایا گیا ہم سلام کریں گے اس کے بعد پھر اندر داخل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ایوہ العبدالس عبدالصالح السلام علیکہ ایوہ المجاہد ناس السلام علیکہ یا من وفا بی سعادت رابع السلام علیکہ یا من نقطب بیعت یزید وفدہ برحل حسین سلام اس پر جس نے یزید کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا حسین علیہ السلام کو شہید السلام علیکہ ایوہ البطل سندید السلام علیکہ ایوہ الفارس الشجاع اللہ هو اکبر فارس کا شجاع ترین شخص تم پر سلام السلام علیکہ ایوہ البطل المناع السلام علیکہ ایوہ المندرق تغیان وعطا واحدہ دیان ودخل فتاعت الرحمن وفدہ برحل حسین شہید قریب اتشان وصالع عدوان وحواء صریعا على الطرقان وحوظ بالخلد اللہ الجنان ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا من فدع بنفسه ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا مجاہد دون ابن بطول السلام علیکہ یا من تلقہ دون الحسین الحدو السلام علیکہ یا من ثبت اللہ تعانی وذرب السیوہ السلام علیکہ والدک المکتول السلام علیکہ یا من بقاہ الحسین سلام ہو تمہارے بچے پر جو شہید ہوا کربلا میں آپ پر سلام ہو جس کے اوپر مولا حسین نے گریہ کیا اور جس کے لئے امام حسین نے روتے ور کہا اے حر تیری ماں نے تیرے نام بالکل اچھا رکھا ہے کوئی خطہ نہیں کیے تیرے نام رکھنے میں انتا حرن فی الدنیا و سعیدن فی الاخرہ تو دنیا اور آخرت میں حر و سعادت پانے والا ہے آخرت میں یہ زیارت تھی اور درو دیوار کتنا خوبصورت بنایا ہے حضرت حر علیہ السلام کتنی بڑی منزل پا گیا ایک ہی رات میں پتہ یہ منزل حضرت حر نے کیسے پائی ہے یہ نقشکاری جو کی گئی ہے ایک ایک چیز دیکھیں کیونکہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام کے یہ گلام اور چاہنے والا ایک رات میں جنت لے سکتا ہے حر علیہ السلام ایک ہی رات میں کیا ہی بات ہے علیہ السلام کا لکھا پایا درو دیوار بھی جاتے ہیں اتنا خوبصورت درو دیوار سلام علیکم اللہ اکبر اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ respuesta اللہم صلی علیہ کم Module ہاں جی جنابی حر علیہ السلام کی جن کی بہت بڑی فضیلت ہے اور نام سنتے ہی ایک بہار سا آجاتا ہے دل میں کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو مولا حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیا فجر تھا ٹائم تھا اور آشور کا آشور کی صبح تھی پوری رات سوچتا رہا ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم دنیا داری ایک طرف آخرت ہے اور پھر آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ نواز رسول کے لیے اپنی تروار اٹھاتا ہوں مجھے کیا ملے گا اب پھر اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اپنے بیٹے کو کہا میرے بیٹے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے خسین کے سامنے پیش کر اور اس سے فریاد کر کہ میرے بابا کو معاف کر دے ان سے خطا ہو گئی ہے آپ سول ہیں اور آپ کے اوپر جو میں نے سات محرم پہ جسارت کی مجھے معاف فرماتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ادھر پہنچا آواز آئی خیمے سے باہر السلام علی الحسین پوچھا گیا کون کہا مولا آقا غلام محر آیا ہے آپ سے معافی کر طلب کرنے کے لیے جب یہ جملہ سنا مولا حسین باہر آئے اور اب محر کو اس حال میں دیکھ کر آپ نے گھلے لگایا اے حر تم میرے بائی ہو اللہ اکبر جب یہ جملہ سننے آیا تو ہم حسین ابن علی سے آواز دے کر بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے پوچھے رات کا وقت تھا اور کہا بھائی کون ہی رات کے ٹائم جو اس وقت آیا ہے اور آپ پر سلام کہا بہنا حر آیا ہے معافی طلب کر رہا ہے تو بی بی زینب نے کہا بھائی حسین کو میرا سلام دینا بھائی حر کو میرا سلام دینا حر نے پوچھا آقا میں جسارت ماں میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس نے میرے اوپر سلام کہا لی کی بیٹی زینب نے تجھے سلام دیا حر نے اپنے بالوں میں اللہ اکبر مٹی ڈالی اور کہا میں اتنا خوش نصیب کہ علی بیٹی خلی کی بیٹی نے مجھے سلام کیا اور پھر اس کے بعد رمال فاطمہ سلام اللہ علیہ حر کو آپ نے عطا کیا اور نجات پا ہی آپ نے اس طرح کہ اتنا خوبصورت روزہ اگر حر یزید کی فوج میں ہوتا تو لشکر یزید کی طرح کہیں پہ بھی نام و نشام نہیں ملتا سوائے لانت کے مگر حسین ابن علی سے وفاداری کا صلح یہ ملا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں در و دیوار کسی بادشاہ کی بھی قبر ایسے نہیں ہوگی اس دور میں کہ جس طرح جنابِ حر کا روزہ ہے کسی بادشاہ کا روزہ بھی ایسے نہیں ہوتا کسی بڑے بڑے وزیر کا روزہ بھی ایسا نہیں جتنا جنابِ حر کا اتنا خوبصورت روزہ ہے کیا ہی بات ہے اچھا بادشاہوں کے روزے بھی ہوں مگر جس عقیدی سے لوگ ادھر آتے ہیں وہ صرف میرے مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے کہ حسین نجاتِ قلی ہے جسے وہ عطا کرے وہ دنیا میں بھی سعید ہوتا ہے یعنی سر بلند ہوتا ہے اس کا اور آخرت میں بھی سر بلندی اللہ اکبر اللہ بحق رسول اللہ کے بحق امام حسین کی ہمیں بھی انصارِ حسین میں شامل فرمائے ہماری خطاوں کو لذشوں میں فرمائے اللہم اجلِ ولیِ کل فرج اللہم اجلِ ولیِ کل فرج اللہم اجلِ ولیِ کل فرج اللہم اصولِ اللہ محمد ہر کو یہ مقام کیسے ملا ہر نے امام حسین علیہ السلام کی ماں کا احترام کیا اور کہا جب ہر نے میرے مولا حسین کی گوڑے کی ناک کو پکڑا تھا تو اس وقت مولا حسین نے کچھ جملے کہے تھے کہ ہر تمہاری ماں تیرے گم میں روئے تو اس وقت ہر نے کہا اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ ایسے جملے کہتا اللہ اکبر تو یہی وہ جملے کے احترام ہیں کہ ہر علیہ السلام بنا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر علیہ السلام کربلا میں انسارِ بہاتر شہدہ کے ساتھ کیوں نہیں مولا حسین کے سامنے جس طرح تمام شہدہ کی ہر ایک بہت بڑے قبیلے سے تھا ریاہی جب ہر کو شہید کیا گیا تو ان کے قبیلے والے فوراں پہنچے انہوں نے کہا ہر کو قتل تو کر دیا ہم قبیلے والے ہماری غیرتوں کو برداشت نہیں ہوگا کہ ہر کے لاشے کو پامال کر دیا جائے کیونکہ تمام بہاتر شہدہ کے لاشوں کو پامال کیا گیا حتیٰ کہ مولا حسین کے مولا عباس کے اور تمام شہدہ کو تو ان کے قبیلے والوں نے پامال ہونے سے بچا کے یہاں پرا کے اس کو دفنا دیا سوال تو یہ ہوتا ہے یہ بھی تو رونا آتا ہے کہ حسین مولا آپ اتنے گریب کہ آپ کے ایک ادنے سے گلہام ان کا یہ رتبہ کہ ان کے اپنے قبیلے والے بھی آ گئے جبکہ مولا سجھا زندہ تھے آپ کا وارث نہ اپنے بابا کو گسل دے سکا نہ کفن دے سکا تین دن تک بے گور و کفن پڑا رہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ آپ سب کو جنابِ حر کی زیارت نصیب کرے الہیہ میں اللہ ہوا اکبر اللہ اکبر